کراچی والوں نے لوگ ڈاؤن کی پابندیوں کو ہوا میں اڑا دیا شہر کے کسی علاقے میں سماجی فاصلہ برقرار نہیں رکھا جا رہا لیاقتباس میں شہر کے بازاروں میں عوام کا بے پناہ حجوم دکاندار بھی پریشان آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف امیروں کی لوگ ڈاؤن اناؤنس کر دیا جلدی سے فوری لوگ ڈاؤن اناؤنس کر دیا سوچا ہی نہیں کہ وہ بچارہ دہاڑی دار وہ غریب آدمی وہ رکشے والا وہ جو بچارہ سارا دن محنت کر کے آکے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے اس کا کیا بنے گا ایک الیٹ نے فیصلہ کر لیا سارے ملک کے لیے سوچا نہیں کسی کا عزیر اعظم کی ایک بار پھر مکمل لوگ ڈاؤن کی مخالفت کہتے ہیں سوچا ہی نہیں گیا کہ غریب دہاڑی داروں اور محنت کا شکہ کیا بنے گا سابق حکومتوں پر تنقید کہا جو ملک نیوکلئر ہتیار بنا سکتا ہے اس کے لیے وینٹی لیٹر بنانا مشکل ہے حکومتوں اور بیوراکریسی نے ہر چیز امپورٹ کرنے کی حوصلہ افضائی کی عاصف علی زرداری کی مبینہ بینامی کمپنی بینظیر بھٹو کا پلوٹ بھی لے اڑی اومنی گروپ کے ڈریکٹر حسین فیصل نے وعدہ ماف گواہ بن کر سب بتا دیا بینظیر بھٹو کا پلوٹ زرداری کی فرنٹ کمپنی کو منتقل ہوا انیس سو اٹھانوے میں بینظیر بھٹو نے پلوٹ اپنے نام ٹرانسفر کرانے کے لیے کے ڈی اے کو خط لکھا تھا نون لیگی رہنما احسن اقبال کے خلاف ناروال سپورٹ سٹی سکینڈل کی انکوائری مکمل اعتصاب عدالت اسنابات کی نیب سے تفتیش میں پیشرفت رپورٹ طلب کیس کی سمات آٹھ جون تک ملتوی پی آئی اے کو تاریخ میں پہلی بار امریکہ کے لیے براہراز پروازے چلانے کی اجازت پی آئی اے ایک ماہ کے دوران ایک درجن پروازے چلا سکتا ہے امریکی مہک پینٹ ٹرانسپورٹ نے منظوری دے دی اور امریکہ میں فسی اداکارہ میرا سخ پریشان کہتی ہیں میرے کیمرمن پروڈیوسر اور اسسٹنٹ کا انتقال ہو گیا صرف تین سو ڈالر بچے ہیں گدارہ کرنا مشکل ہے ایک طرف خوف دوسری طرف ٹائمز سکوائر سے رپورٹنگ روایتی انگریزی کھل کھلاتی آواز اور فریش انداز میرا جی خبروں میں رہنے کا فن خوب جانتی ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ سو ستانوے پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سماگرمائندے اشرفان ہمارے ساتھ موجود ہے اشرفان ہنڈرڈ انڈیکس بتائیے گا کہ کس سطح پر ٹریڈ ہو رہا ہے حکومت کے جانے سے پیٹرولیو مطنوعات میں کمی کی خبروں اور جو مہنگائی کے رفتار میں جو کمی ہوگی اس کی ویعہ سے شرائطود میں کمی کے امکان پر سرماکار سرگرم ہے آج کاروبار کے دوران ہنڈر انڈیکس میں نو سو پوائنٹ کا جب اس دس اضافہ ہوا ہنڈر انڈیکس میں چونتے ہزار کی سطح بحال ہوگی اس لکھ ہنڈر انڈیکس دو اشریر ساتھ ایک تیسد اضافے سے چونتے ہزار چھپن کی سطح پر پہ پہنچا ہوا ہے دو بجلی تقریب مارکٹ کا اختتام ہوگا لیکن اس لکھ مارکٹ میں سماکار سرگرہ میں شیئر کی خریداری دیکھی جا رہی ہے جی بہت شکریہ آپ کا اشرف خان آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور ایک اور اہم خبر کے انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے اکیاون پیسے سستہ ہونے کے بعد ایک سو اکسٹھ روپے سے نیچے آ گیا ہے اشرف خان ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف یہ بھی بتائیے گا بڑی اچھی خبر ہے کہ ڈالر کی قیمت مسلسل نیچے آ رہی ہے یہ اگر ڈالر کی بات کر روپے سگڑا ہو رہا ہے اور ڈالر جو ہے سستہ عورت کی وجوہت یہ ہیں کہ جو پاکستان کو بیرونی آدائیگی کرنی تھی اس میں جو ہے سہولت ملی ہے تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کے لئے سے آج کاربار کے دوران ڈالر ایک روپے کیاون پیسے سستہ ہوا ہے اور ایک سو ساٹھ روپے دس پیسے پہ آ گیا ہے گوشتہ روز جو آدائیگی تھی اس لئے سے ایک سٹھ روپے ایک سٹھ پیسے تک پہنچ گیا تھا لیکن آج اس میں کمی دیکھی جائے رہی ہے اور ڈالر ایک سو سار روپے دس پیسے پہ آ گیا ہے مائیدین سے کہنا ہے کہ مجید آگے چل کے آئی میس کے علاوہ دیگر اداروں سے پیسے آئیں ہیں تو اس سے روپے کی طرف میں مجید اضافہ ہوگا ٹھیک بہت شکریہ آپ کا وزیرعالہ پنجاب نے ڈاکٹرز کی تنخواہوں سے کٹوتی کا نوٹس لے لیا ہے ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے الاؤنس کا نوٹفیکیشن فوری جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے مزید جان لیتے ہیں سمجھ رمائن دے محمد علی جڑ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد علی جڑ بتائیے گا کہ کتنی رقم کٹی گئی تھی دیکھیں تھی حکومت کی طرف سے تمام جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی دو دن کی جو تنخواہ تھی وہ کرونا فرنڈ کے لیے کٹوتی کی گئی تھی لیکن اب وزیرعالہ پنجاب نے نوٹس لیا ہے ہیلتھ کیئر کے جو لوگ ہیں خاصے جو ان کی جو تنخواہوں میں کٹوتی ہے وہ ناکتی جائے دو دن کی جو کٹوتی ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ وزیرعالہ پنجاب نے یہ بھی اکمات جاری کی ہیں کہ جو اضافی تنخواہ ایک ماہ کی تینی تھی ہیلتھ ورکرز کو جنسے ڈاکٹر نرسلس پیرامیڈکس اور دیگر جو لوگ شامل ہیں وہ بھی فوری طور پر اس کا نوٹفیکیشن جاری کیا جائے اور جو تنخواہ جاری ہوگی اپل کی اس کو فوری طور پر اضافی تنخواہ کو بھی اس کے ساتھ ہی جاری کیا جائے اور جو کٹوتی کا فیصلہ تھا وہ بھی ہیلتھ کیئر کے جو لوگ ہیں ان کا واپس لے رہی ہے دو دن کا بہت شکریہ آپ کا محمد علی جر وزیرعالہ پنجاب نے ڈاکٹرز کی تنخواہوں سے کٹوتی کا نوٹس لیا ہے ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے الاؤنس کا نوٹفیکیشن فوری جاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے فرنٹ لائن ورکرز کو کرونا ڈیوٹی پر اپریل کی ڈبل تنخواہ ملے گی اور ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ محکمہ صحت نے سن کے تین سرکاری اسپطالوں کو پلازمہ جمع کرنے کی اجازت دے دی ہے سیکٹری صحت نے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے ماہر امراض خون ڈاکٹر تاہر شمسی نے پلازمہ جمع کرنے کی تجویز دی تھی تو یہ اہم خبر سامنے آ رہی ہے اچھے خبر سامنے آ رہی ہے کہ محکمہ صحت سن نے تین سرکاری اسپطالوں کو پلازمہ جمع کرنے کی اجازت دے دی ہے آپ کو یاد دلا دیں کہ ماہر امراض خون ڈاکٹر تاہر شمسی نے پلازمہ جمع کرنے کی تجویز دی تھی سیول اسپطال لیاقت یونیورسٹی اسپطال ہیدر آباد اور یہ اسپطال پلازمہ جمع کر سکیں گے این آئی وی ڈی کو بھی پلازمہ جمع کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں تو محکمہ صحت سن نے تین سرکاری اسپطالوں کو پلازمہ جمع کرنے کی اجازت دے دی ہے سیکٹری صحت نے اس کا باقاعدہ نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا ہے ماہر امراض خون ڈاکٹر تاہر شمسی نے پلازمہ جمع کرنے کی تجویز دی تھی تو اب اس سلسلے میں ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ محکمہ صحت سن نے سن کے تین سرکاری اسپطال ہیں ان کو پلازمہ جمع کرنے کی اجازت دے دی ہے سیول اسپطال اس میں شامل ہے جبکہ لیاقت یونیورسٹی اسپطال بھی اس میں شامل ہے اور نائی بی ڈی کو بھی پلازمہ جمع کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں تو کرونا سے متاثرہ مریض جن کا پلازمہ جمع کرنا تھا اس سلسلے میں ایک باقاعدہ پلان دیا گیا تھا ڈاکٹر تاہر شمسی کی جانب سے انہوں نے انیشیئیٹیو لیا تھا لیکن اس سلسلے میں محکمہ صحت سن کی جانب سے کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں دی گئی تھی تو اب اس میں ڈیولپمنٹ یہ سامنے آ رہی ہے کہ محکمہ صحت سن نے سن کے تین سرکاری اسپطالوں کو باقاعدہ پلازمہ جمع کرنے کی اجازت دے دی ہے اور ایسے میں سیکٹری صحت نے اس کا نوٹفیکشن بھی باقاعدہ جاری کر دیا ہے اور آپ کو یاد دلا دیں کہ یہ ایڈوائز دی گئی تھی یہ مشورہ دیا گیا تھا ماہر امراض خون ڈاکٹر طاہر شمسی کی جانب سے انہوں نے پلازمہ جمع کرنے کی تجویز دی تھی اسی پر بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر طاہر شمسی ماہر امراض خون ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ محکمہ صحت سن نے سن کے تین سرکاری اسپطالوں کو پلازمہ جمع کرنے کی اجازت دے دی ہے کتنی بڑی کامیابی ہے یہ یہ قدم آ کے بڑھنے کے لیے ہم دیار ہیں دیار ہو گئے ہیں بلکہ اور انشاءاللہ اللہ کی جات سے امید ہے کہ یہ کام جیسے شروع ہو جاتا ہے تو ہم بہت سارے اس کلینیکل ٹرائل کے ذریعے ہم یہ سٹیڈی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یہ کتنا بینیفیشیف ہے کورونا وائرس کے مریضوں میں پاکستان نے جو فوائد جو فائدے چین کے مریضوں میں دیکھے جا رہے ہیں جو امید ہے اللہ کی جات سے کہ ہمارے ہمیں اچھے نتائج ہم بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹرکس صاحب کچھ بتا سکتے ہیں کہ کب تک یہ آپ کی سٹیڈی مکمل ہوگی کب تک اس کے ریزلٹ آنا شروع ہوں گے دیکھیں یہ ہم امید ہے اگلے ہفتے میں انشاءاللہ مریضوں میں یہ لگانا شروع کر دیں گے پلازم اور اس کے بعد اس کے اثرات کو جانچنے کیلئے ہمیں تقریباً دس دن کا ٹائم چاہیے ہوگا ہر مریض میں تو اگلے دو ہفتے میں انشاءاللہ ہم اس کے جو انیشیل جو نتائج ہیں وہ بتانے کے قابل ہو جائیں گے حکومت کو جی اچھا اور ٹرکس صاحب کتنے فیصد چانسز ہیں کہ اس کے مضبط نتائج ہی آ سکتے ہیں چونکہ آپ نے آپ نے ہی یہ مشورہ دیا تھا سندھ حکومت کو اب سندھ حکومت نے اس سلسلے میں باقاعدہ پلازما جمع کرنے کی اجازت بھی دے گی ہے دیکھیں اس میں پیشنٹ سیلیکشن بہت اہم ہوگا اگر پیشنٹ سیلیکشن صحیح رہا تو مجھے امید ہے کہ جیسے چینہ میں رپورٹ کیا ہے فائدہ یہ امریکہ اب رپورٹ کر رہا ہے جو کہ دقریباً دقریباً 80 سے 90 فیصد یا اس سے بھی زیادہ رپورٹ کیے جا رہا ہے تو مجھے اللہ کی زیادہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی ہاؤس لابزہ ہمارے بھی نتائج ہوں ٹھیک دقریباً تھوڑا سا ذرا بتائیے گا ہمارے دیکھنے والوں کو کہ کس طرح سے اب یہ کام آگے بڑھے گا یعنی پلازما کس طرح سے آپ جمع کریں گے اور کرونا جو پیشنٹس ہیں ان میں آپ اس کو منتخل کریں گے دیکھیں پلازما جمع کرنے کا کام تو تین سینٹرز میں سندھ میں شروع ہو چکا ہے کراچی سکھر اور جام شروع اور اس کے علاوہ آج سے پشاور میں شروع ہو رہا ہے نہور میں ہفتے والے دن سے شروع ہو جائے گا سلام آباد میں منڈے سے شروع ہو جائے گا اب یہ پلازما جمع ہوتا جائے اور اس کے بعد جو مریض اسپطالوں میں داخل ہیں آئی سیوز میں داخل ہیں ہائی ڈیپنڈنسی یورٹس میں داخل ہیں وہاں کے جو بھی ان چارجز ہیں وہ اگر مناسب سمجھیں گے کہ کس مریض کو ضرورت ہے پلازما کو لگانے کی تو وہ پلازما کو حاصل کر کے اور پلازما ان مریضوں میں لگا کے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگ جن کو کرونا کی مرض کی شدت ہے ان کو ہم ونٹیلیٹر پہ جانے سے بچا سکیں اور ان کا علاج بغیر ونٹیلیٹر کے ممکر ہو سکے بنیادی مقصد یہ ہے اس پورے کلینیکل ٹرائل کا جو کہ پلازما کے ساتھ ہو رہا ہے ٹھیک بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا تفصیل سے بات کرنے کے لیے ڈاکٹر تاہیر شمسی آپ ہمیں وغد دے رہے تھے اور محکمہ صحت سن نے سن کے تین سرکاری اسپتالوں کو پلازما جمع کرنے کی اجازت دی ہے سیکرٹری صحت نے اس سلسلے میں نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے سامانگی روائنجے فیصل خان ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل ذرا بتائیے گا کہ کون کون سے تین سرکاری اسپتال ہیں جن کو پلازما جمع کرنے کی اجازت دی گئی ہے دیکھیں فواز محکمہ صحت کی جانب سے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کراچی میں سیویل اسپتال ہیدر آباد میں لیاقت نیشنل اسپتال اور جبکہ کراچی کے ایک بلڈ ڈیزیز آسپٹل ہے جس کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ تینوں اسپتالوں کی انتظامیہ کو کہا گیا ہے کہ وہ پلازما جمع کریں اور اس پلازما سے پھر جو کرونا سے متاثر مریض ہیں ان کا علاج کیا جائے گا آج سے کچھ ہفتوں پہلے ڈاکٹر تاہیر شمتی نے تجویز جیتی جس کو منظور کر لیا گیا اور اب باقاعدہ طور پر اس کا نوٹفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے جس میں اسپتال انتظامیہ کو پلازما جمع کرنے کی اجازت جاری کی گئی ہے ٹھیک بہت شکریہ آپ کا فیصل خان کرونا کی وبا کے خاتمے پر لاہور کے پارکس کھلیں گے تو شہریوں کو کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا پارکس آتھورٹی نے جلانی پارک میں پہلا سیلفی پوائنٹ بنا دیا ہے حالات معمول پر آنے کے بعد اس پوائنٹ کو شہریوں کے لیے کھولا جائے گا مزید بتا رہی ہیں سمکی نمائندہ صدرہ غیاس جبکل اس وقت میں یہاں جلانی پارک میں موجود ہوں جہاں پر پی ایچے کی جانب سے خوبصورت اور دلکش پھولوں کے درمیان ایک سیلفی پوائنٹ تیار کیا گیا ہے یہ سپیشل سیلفی پوائنٹ شہریوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو کہ لوگ ڈاؤن کے بعد حالات معمول پر جب آئیں گے تب شہریوں کے لیے اس کو کھولا جائے گا جبکہ ڈی جی پی ایچے کا کہنا ہے کہ اس طرح کے مزید سیلفی پوائنٹ جو ہیں وہ مختلف پارکس میں بنائے جائیں گے جو کہ پارکس کے نہ صرف حسن میں اضافہ کریں گے بلکہ شہریوں کی توجہ کا بھی مرکز رہیں گے جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام حفاظتی تدابیر بھی جب پارک کو کھولا جائے گا تو وہ بھی تمام اتیاتی تدابیر لی جائیں گی تاکہ شہریوں کو جو ہے وہ محفوظ بنایا جا سکے اور پارکس کی حسن میں مزید اضافہ کیا جائے جی بہت شکریہ آپ کا صدرہ ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام آواز دیکھتے رہیے سما موسیقی